افغانستان میں تالیبان کے خلاف بیس برس طویل جنگ میں امریکی افواج کا ساتھ دینے والے ہزاروں افغان مخبروں کو وعدے کے باوجود ساتھ نہ لے جانے کے علاوہ امریکی فوج اپنے درجنوں تربیہ تیافتہ وفادار قطعے بھی افغانستان میں ہی چھوڑ گئی ہے بین الاقوامی میڈیا ریپورٹس کے مطابق افغانستان میں اپنے قیام کے دوران امریکی افواج نے جن افغان شہریوں کو اپنے مخبروں کے طور پر طالبان کے خلاف استعمال کیا تھا ان میں سے ہزاروں کو وعدے کے باوجود افغانستان سے نہیں نکالا گیا جس کے بعد ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں تاہم انسانوں کے علاوہ امریکی فوجیوں نے اپنے تربیہ تیافتہ وفادار قطعوں کے ساتھ بھی وفا نہیں کی اور انہیں بھی قابل ائرپورٹ پر چھوڑ کر امریکہ روانہ ہو گئے لہٰذا اب ائرپورٹ پر ٹوٹے بھوٹے ہیلی کپنوں کے ساتھ پنجروں میں بند امریکی کتوں کی تصویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہیں جس کے بعد جو وائیڈن انتظامیہ کے خلاف ٹویٹس کا تانتہ بند گیا ہے اردو نیوز کی ایک ریپورٹ کے مطابق اکتیس اگرس کو افغانستان سے امریکی فوج کے مکمل انخلاق کے بعد سوشل میڈیا سالفین کی جانب سے شیئر کی گئی تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ قابل ائرپورٹ پر ایک ٹوٹے بھوٹے ہیلی کپنے کے آگے کچھ پنجرے پڑے ہیں جن میں کتے بند ہیں فیس بک پر ایک خاتون جانہ ہٹمن نے ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ اربوں ڈالرز کے ہتھیار بلیک ہاک ہیلیک آپٹرز اس کتے سمیت مزید دو سو سروس ٹوگ چھوڑے گئے ہیں اس تصویر کے وائرل ہونے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن کے مخالفین بھی سوشل میڈیا پر انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے نظر آئے سابق امریکی صدر ڈالر ٹرم کے بیجے نے بھی ایک تصویر لگائی جس پر بائیڈن کے نام کے ساتھ سرخ رنگ سے کتے کے پنجے کا نشان بنا ہوا تھا ڈالر ٹرم جونئر نے لکھا کہ انہوں نے سروس ٹوگ چھوڑ دیئے دوسری جانب جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم پیپل فار دا ایتیکل ٹریٹمنٹ آف اینیملز نے اس معاملے پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے خدشات امریکی جانرل کینیت میکنزی تک پہنچا دی ہیں اور اپیل کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتوں کو افغانستان سے صحیح سلامت واپس لائے جائے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا